یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرہ یہ جھیل سی نیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرہ جیہاں دوستو آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں یہ سوپر ایڈ گانا سال 1964 میں آئی سوپر ایڈ فلم کشمیر کی کلی کا ہے جس کے زبدست گانے کے ساتھ ساتھ فلم میں نظرائک علاقاروں نے اپنے یونک کرداروں کو نبھا کر فلم میں ایک الگ جان ڈال دی تب ہی تو یہ فلم آج بھی پرانے دور کی آئیکونک فلموں میں سے ایک ہے بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کلہکاروں کے ریال لائف بچوں سے روبرو کروائیں گے جو ٹیلنٹ کے معاملے میں اپنے ماتا پتا کو بھی ٹک کر دیتے نظر آتے ہیں تو کونسے ہیں وہ کلہکار اور کونسے ہیں ان کے ریال لائف بچے نمبر ون پدما چھاون فلم میں ابنیتری پدما چھاون نے سپورٹنگ رول کی طور پر پدما کا کردار نبھایا تھا جن کے کرداروں کو درشکوں دوارہ بے حد پسند کیا گیا لیکن اگر بات کریں اس خوبصورت ابنیتری کے بچوں کی بارے میں تو آپ کو بتا دیں ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے کیونکہ یہ جب تک زندہ تھی تب تک انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ افیر تھا نمبر 2 مدنپوری فلم میں شاملال کی بھومی کا ابنیتہ مدنپوری نے بھاتے نظر آئے تھے جن کے ہر ایک انداز نے فلم میں الگ جان ڈال دی لیکن اگر بات کریں اس ددنار ابنیتہ کے بچوں کی بارے میں تو ان کے تین بیٹے ہیں جن کا نام ہے پرویشپوری کملیشپوری اور رمیشپوری جن میں سے پرویشپوری اور کملیشپوری ایک سفل بزنسمن ہے جو لائم لائٹ بھری چکا چون سے بہت دوری بنائے رکھتے ہیں تو وہیں رمیشپوری پروفیشن سے ایک فلم ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے تیجہ اور مددگار جیسی کئی فلموں کو ڈیریکٹ ہیا تھا آپ کو بتا دے جا ان کے تینوں بچے پروفیشنلی سکسیسفل ہیں تو وہیں آج یہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ خوشحال جیون بیتا رہے ہیں فلم میں دینوں کا کردار ابنیتہ نازر حسین نے بہاتے نظر آئے تھے جن کے کومیڈی بھرے انداز نے درشکوں کا دل جیت لیا تھا لیکن اگر بات کرنے اس دمدار ابنیتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے ممتاج حسین جو کی ہمیشہ سے انڈسٹری کی مایا نگری سے دور رہتی تھی پر وردومان میں یہ اپنے پتی کے ساتھ یو ایس میں بہت خوشحال جیون بھی تا رہی ہیں ساتھ یہ بزنس ومن کے طور پر اپنے پتی کے ساتھ کافی بڑا کاروبار سنبھالتی ہیں نمبر فور پرانڈ فلم میں موہن کا نکاراتنک کردار نبھانے والے ابنیتہ کوئی اور نہیں بلکہ بولوڈ انڈسٹری کی کئی فلموں میں نکاراتنک بھومی کا نبھا چکے ابنیتہ پرانڈ تھے لیکن اگر بات کرنے اس دمدار ابنیتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے سنیل سکندر اور ارون سکندر ہیں اور ایک بیٹی پنکی سکندر اگر بات کرنے ان کے دونوں بیٹے کی تو جن میں سنیل سکند پیشے سے ایک فلم نردیشک اور ایربیٹائزر ہیں جنہوں نے ایڈ کے ساتھ ساتھ کئی فلموں کا نردیشن کیا ہے جن میں لکشمن ریکھا اور فرشتے جیسے فلمیں شامل ہیں وہی بات کرنے ان کے چھوٹے بیٹے ارون سکند کی تو وہ پیشے سے سوفٹ ورن انجینئر ہیں اور اس فلم میں کافی نامی ہیں بیٹے کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی پنکی سکند کی تو انہیں بولووڈ میں کوئی انٹرس نہیں تھا اس لئے انڈسٹری سے دور رہ کر اپنے پتی کے ساتھ میرڈ لائف میں کافی خوشحال جیون بھی تا رہی ہیں فلم کے لیڈ ایکٹرس چمپا کے کردار کو کیسے بھولایا جا سکتا ہے یہی تو وہ کردار تھا جسے ابنیتری شرمی رٹگور نبھا کر کافی لوگ پریہ ہو گئیں لیکن اگر بات کریں اس خوبصورت ابنیتری کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام سیف علی خان اور بیٹی کا نام سوحہ علی خان ہے اور سبہ علی خان اگر بات کی جائے ان کے بیٹے سیف علی خان کے بارے میں تو یہ بھی ایک ابنیتہ ہے جنہیں بولوڈ میں پٹاو دن دواب کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اب تک بولوڈ کو ایک سے بڑھ کر ایک فلم میڈنگ ہے اور برٹمان میں بھی اپنی اپکمنگ فلم بنتی اور بولی ٹو کی شیٹنگ میں بزی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی کے بارے میں جن میں سوحہ علی خان ایکہ بنیتری رہ چکی ہیں جنہوں نے دل مانگے مور تم ملے اور رنگ دے بسندی جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے وہی بات کریں سبہ علی خان کے بارے میں تو ایک جولی ڈیزائنر ہے جن کا اس فلم ایک کافی نام ہے نومر سکس شمی کپور اگر آپ سبھی نے کشمیر کی کلی فلم دیکھی ہوگی تو آپ کو فلم میں راجی بلال کا کردار تو ضرور یاد ہوگا جسے اب بریتہ شمی کپور نے بہت خوبصورتی سے پردے پر پیش کیا لیکن اگر بات کریں اس دمدار اب بریتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹی کا نام عادت راج کپور اور بیٹی کا نام کنچن کیتندیسائی ہے جن میں ان کے بیٹے عادت تے کا بریتہ ہیں جنہوں نے یملہ پگلا دیوانہ ٹو یاریاں اور دل تو بچہ ہے جیسی کئی فلموں میں کام کیا وہ ان کی بیٹی کنچن کیتندیسائی ایک فلم نرماتا ہے جنہیں سال دوزار دو کی فلم یہ ہے جلوہ کو نرمان کرنے کے لیے جانا جاتا ہے تو دوستو آپ کو اس فلم میں کس کلہ کار کا اب انہیں سب سے زیادہ پسند آیا تھا آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولورڈ انڈاستری سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں